ہیلو ایبریوان اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں موسم کے حوالے سے موسم میں ہونے والی معمولی تبدیلی بھی عام طور پر نزلہ زکام اور بخار لے کے آتی ہے بعض اوقات دعائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی نزلہ زکام پیچھا نہیں چھوڑتا ہے ایسے میں جب آپ کے ائر ویز میں بلگم جمع ہو جاتا ہے تو آپ کا جسم اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جب آپ دھویں مٹی یا گردوں کو بائر میں سانس لیتے ہیں تو آپ کے ائر ویز میں موجود جو بلگم کی جلی ہوتی ہے وہ بلگم پیدا کرتی ہے خانسی سے نجات حاصل کرنے کیلئے زیادہ طرح افراد گھریلو ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں اور کچھ افراد جو ہے وہ ڈاکٹر کی تجویز کی ہوئی دعائیں استعمال کرتے ہیں موگر ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی خانسی سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہوتا آئیے ہم آپ کو کچھ چند ٹوٹکے گھریلو بتا رہے ہیں تو آئیے آپ بات کرتے ہیں کچھ گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں جس سے آپ کو خانسی میں نجات حاصل ہوگی اور کافی پور سکون رہیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادرک کی چائے کی اگر آپ کو شہد پسند نہیں ہے تو آپ ادرک کو ایک گرم کپ پانی میں ملا کر اپنی ادرک کی چائے بھی بنا سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا ایک انچ کا ٹوگڑا آپ نے ڈالنا ہے یہ آپ کی سانس کی نالی میں بلگم کو توڑ کے نکال دے گا اور خانسی کو ختم کرنے میں انتہائی مفید ثابت ہوگا دارچینی اور لونگ دارچینی انٹی اکسیڈنٹ کے ساتھ انٹی بیکٹیر اور انٹی وائرل خصوصیات وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں اگر آپ کو اپنی ادرک کی چائے کو مزید مزیدار بنانا چاہتے ہیں موثر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کے آپ اس سے زائقہ بھی بڑھا سکتے ہیں اور بہترین زائقے والی چائے پی کے آپ کی خانسی کی شکایت بھی دور ہو جائے گی تیسری نمبر پر ہے شہد شہد کو ایک سوزش انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹیر ایجنٹ کے طور پر بھی سمال کیا جاتا ہے شہد آپ کے گلے کو سکون بخشتا ہے اور آپ کی بلگم کی تکلیف جو آپ کو سینے میں تکلیف ہوتی ہے بلگم کی وجہ سے اس کو بھی سکون بہنچاتا ہے عام طرح پر لوگ خانسی کے علاج کیلئے شہد کس مال کرتے ہیں کوئی تو ایسی زبان پر چاٹ لیتا ہے ان فنگر کی مدد سے کوئی گرم پانی میں ڈال کی پیتا ہے کوئی چائے میں ڈال کی پیتا ہے تو اس طرح سے آپ ایک اس میں یہ سب سے بیس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گرم پانی میں تین چمہ شہد میں لائے اور اس سے آپ کو اچھا بھی لے گئے گا اور آپ کی خانسی میں بھی آرام آئے گا اور آستہ آستہ آپ اس کو پیتے رہیں دو تین باری کر کے ایک کپ ختم کر لیں اس کے بعد پھر نیا بنا لیں آپ کا گلہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اس سے آپ کو خانسی میں بھی ریلیف مل جائے گا شہد کسی کسی بندے کو انسان کو سوٹ نہیں کرتا ہے جس کا گلہ پک جاتا ہے گرم ہوتی ہے اس کی تحصیر تو اس وجہ سے آپ گرم پانی میں ڈال کی پی سکتے ہیں تو یہ ایک اور ٹپ بونس کے طور پر یہ آپ کے لئے اتا رہی ہوں کہ یہ ازمودہ ہے میں نے خود بھی یوز کیا آج کل میرا بھی گلہ خراب ہے اور آخر میں ایک ٹپ بونس کے طور پر کہ کالی مرش کا پاورڈر لے لیں اور ایک چمس شہد لے لیں دونوں کو اچھی طرح سے نکس کر کے چھوٹی سی ڈبی میں بند کر لیں یا کسی ایسے اس میں جو اس میں کور ہو جاتا ہو کوئی باکس چھوٹا سا ڈبی اس میں آپ ڈال کے شہد کی خالی بوتل بھی لے سکتے ہیں جیم والی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں آپ ڈال کے رکھ لیں اور فنگر کی مدد سے تین چار بار آپ اس کو شہد کو چاٹتے رہیں تو اس سے بھی آپ کو بہتر ریلیف ملے گا اور اچھی طرح آپ کا گلہ صاف رہے گا اور خانسی سے بھی نجات ملے گی اور آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی دن میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں فیملی فرینز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جزاک اللہ